دوستوں سبسکرائم کریں بکچود مشٹری چینل کو اور اس گھنٹے کو دبا کر ہماری ویڈیوز کے نوٹیپکیسن پائیں مروتیو کیا ہے اس کا اتر کوئی بھی نہیں دے سکتا لیکن کیا کبھی کسی نے مروتیو کو دیکھا ہے یا مروتیو کا ساکست انبوب کیا ہے اس کا ترسیب دنیا کا سب سے بکچود لوگ ہی بتا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو مروتیو سے جوڑے کئی باتیں بتانے والا ہوں تو ٹائم کی ماں بھین نہ کرتا ہی ویڈیو کو شروع کرتا ہے مروتیو سے کچھ سمیں پہلے مونیشیوں کا بڑی بیچینی پیڑا اور چٹپٹاٹ ہوتی ہے کیونکہ ساری ناڑیوں میں سے پران کھیج کر ایک جگہ اکدریت ہوتا ہے کیونکہ پرانے عبیات کے کارن وہ پھر سے ناڑیوں میں کسک جاتا ہے جسے ایک پرکار کا آگھات لگتا ہے یہی کشٹ کا کارن ہوتا ہے ایسا ایک سے ادھک بار ہو سکتا ہے اگر موت کسی روگ آگھاتیاں کسی انہی کارن سے ہو رہی ہو تو اسے بھی پیڑا ہوتی ہے مرنے سے پہلے مونیشیوں کشٹ پاتا ہے جب پران نکلنے کا سمائی بلکل پاس آ جاتا ہے تو اسے ایک پرکار کی مرچہ آ جاتے ہیں اور اسی اچیتن عویستہ میں پران نکل جاتا ہے جب مونیشی مرنے والا ہوتا ہے تو اس کی سمسط بھائے سکتے اپتریت ہو کر انتر موکی ہو جاتی ہے اور پھر آتما سریر سے باہر نکل جاتی ہے ویدیسی ویدوانوں کا مد ہے کی کسی جیو کا سکس مسریر بینگنی رنگ کی جھائے لیے ستول سریر سے باہر نکلتا ہے جبکہ پراجن بھارتیاں یوگیوں نے اس کا رنگ شروع سویت جیوتی جیسا مانا ہے انترم سمجھ جیون میں جب پورانی باتیں گھٹنائیں دھومل پڑ کر مستق میں اتیس سکس مکشٹو کے طرح نسکری عویستہ میں پڑی رہتی ہیں وہ سب اکتریت ہو کر ایک ساتھ نکلنے کی کوشش کرتی ہیں جس کے وجہ سے مرنے والا ویتی کو ایک دم سے جھٹکا لگتا ہے اسی لیے کچھ اکشانوں کے بھیتر اپنے سمجھ جیون کی گھٹناؤں کو ایک فلم کے طرح جیو دیکھ لیتا ہے بس یوں سمجھ لیجئے کی جیسے کوئی مانیشہ بھول سے اپنے چھوٹے سے پتر پر گولی چلا دے اور اس کا پتر مرتی سیاں پر پڑا دڑپ رہا ہو تو اس درشیک دے کر اس کا پیتہ ردے میں اپنی بھول کے قارن اپنے پران پریہ پتروں کے لیے ایک ایسی بھینکر درکھٹنا ہو جانے پر جو کشٹ انب ہوتا ہے ویسی کشٹ ٹھک مارنے والا ویقتی انب ہوتا ہے کیونکہ تب اسے یہ جیون اتیانت بہوم مولین لگنے لگتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس بہوم مولین جیون کا اس نے ویسن صدو پیوگ نہیں کیا جیسے اسے کرنا چاہے تھا گھور پری شرم سے تھکا ہوا ویقتی بیچوں نہ پاتے ہی گھری نید میں سو جاتا ہے اسی پرکار سے مروت آتما کو جیون بھر کا سارا شرم اتارنے کے لئے ایک نیدرہ کی آوے سکتا ہوتی ہے اس نید میں سے جیو کو بڑی سانتی ملتی ہے اور آگے کے جیون کے لئے وہ سکتی پرامت کر لیتا ہے لیکن مرتے ہی نید نہیں آتی بلکہ اس میں کچھ دیر لگتی ہے سادھان طور پر ایک مہینہ لگ سکتا ہے اس کا قرن یہ ہے کہ مرنے کے بعد کچھ سمجھ تک پچھلے جیون یا جیونوں کی اچھائیں اور واسنیں پراد ہوتی ہیں مطلب کی پرگٹ ہوتی ہیں اور وہ دھیرے دھیرے ہی نیربل پڑتی ہیں بہت ایک جیون میں دیکھا جائیں تو ویسے بھی کڑی محنت کر کے آنے پر ہمارے سریع کا حرق سنچار بہت دیورہ ہوتا ہے اور بلنگ مل جانے پر بھی ہم اتنے سمجھ تک جاگتے رہے ہیں جب تک کی پیرسہ حرق کی قدی دھیمیا سامنے نہ ہو جائیں اپنے مرود سریع کے آس پاس اپنے پریوار اور پریوجنوں کو رودہ دیکھ کر وہ ان میں کچھ کہنا چاہتا ہے یا اپنے پورا نسریع میں لوٹنا چاہتا ہے لیکن اسے یہ سب نہیں ہو پاتا پچیمی جگت میں مرود آتماوں سے سمپرک کرنے والے کچھ تتہ کتیت گپت سنسطھائے ہیں مرود آتماوں سے سمپرک کرنے کے ان کے اپنے طریقے اور مادیم ہیں ایسے ہی ایک سنسطھا کے ایک انبھو کے انشار ایک پریت آتما نے بتایا کی میں نے مرنے کے بعد بڑی وجید رسکتی میں اپنے کو پایا اپنے پریوار اور اپنے مدرہ میں موہ ہونے کے کاران میں اپنے مرود سریع میں آنا چاہتا تھا لیکن میں لاچار تھا میں سمپ کو دیکھتا تھا لیکن مجھے کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا میں سمپ کو سن بھی رہا تھا پر میں جو بڑے جور جور سے بول رہا تھا اسے کوئی نہیں سن پا رہا تھا ان سب باتوں سے مجھے بہت کشت ہو رہا تھا لیکن اپنے نئی جیوان اور سریع کو لے کر کچھ کچھ سے بھی محسوس ہو رہی تھی کہ میں کتنا ہلکہ ہو چکا ہوں اور کتنی تیجی سے چاروں طرف اڑ سکتا ہوں جب میں جنتا تھا تو موت سے بہت ڈرتا تھا لیکن اب مجھے ڈر جیسے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اپنا اسٹی تو ویسائیں انبو کرتا تھا جیسے کہ میں جیویت دسا میں تھا جب تک مرود سریع کی میرا سمو کر مند کو دوسری اور لوٹا لیتا ہے مرنے کے بعد آتما ان کے پریہ ویتکیوں کے آس پاس سے گھنگتی رہتی ہے سو گائز آئی ہوپ کہ آپ کو یہ والی ویڈے پسند آئے ہوگی اگر آپ کو یہ والی ویڈے پسند آئے تو پلیس ضرور سے لائک کر دینا اگر آپ اسی ویڈے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس اسے لوگ کو سبسکرائب کر لینا تو ملتے ہیں میرے اگلی ویڈے میں تب تک کے لیے ٹیک کر انڈ ملتے ہیں